الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا اس رسالے کا مواد ملفو ذات امیر اہل سنت قسط 106 سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا پڑھ یا سن لے اسے اپنی رضا کے لیے مسیبتوں پر صبر اور بہت زیادہ عجر عطا کر اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما درود شریف کی فضیلت قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا سوال سبر اور برداشت میں کیا فرق ہے کیا اپنی پریشانی بھی کسی کو نہیں بتا سکتے جواب غالباً سبر کا معنی اردو میں برداشت کرنا ہی ہوتا ہے رہا یہ سوال کہ اپنی مسیبتیں دوسروں کو بتانا اس میں بعض وقت بے سبری سامنے آ جاتی ہے اگر کوئی کسی بزرگ امام مسجد یا علیم دین کو اپنی مسیبت اس لیے بتا رہا ہے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کریں یا کسی ڈاکٹر کو بتا رہا ہے تاکہ وہ اس کی بیماری کا علاج کرے اور اتنا بتا رہا ہے جتنا بتانے کی حاجت ہے تو یہ بے سبری میں نہیں آئے گا اور سواب بھی زائع نہیں ہوگا بعض لوگ ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے بھی بہت مبالغہ کرتے ہیں بخار ہوا ہے تو کہیں گے کہ شدید بخار ہے درد ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ شدید درد ہے اگر شدید ہے تو شدید کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے پہلے کہا کرتے تھے کہ دوہ خانے جا رہا ہوں یا امی کو دوہ خانے لے جا رہا ہوں اب کہتے ہیں کہ امی کو ہسپتال لے جا رہا ہوں کیونکہ ہسپتال کا نام بھاری ہے اس لیے ہمدردی لینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی جگہ کلینک بھی بولا جا سکتا ہے ہسپتال کا نام سن کر آدمی تھوڑا چونکتا ہے اس لیے اگر کبھی ہسپتال جا بھی رہے ہوں تو یہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ صرف چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہا ہوں اپنی مصیبت ضرورتن بیان کر سکتے ہیں بڑھا چڑھا کر اور مبالغے کے ساتھ بیان نہ کی جائے بعض لوگ ویسے نارمل ہوتے ہیں لیکن دوسرے کے دیکھتے ہی بیمار جیسا مو بنا لیتے ہیں اور بیماری والا انداز اختیار کر لیتے ہیں میں ایک جگہ کسی کی عیادت کے لیے گیا وہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا لیکن مجھے دیکھتے ہی لیڈ گیا اور چادر تان لی اب اس کا نصیب کہ میں اسے دیکھ چکا تھا بہرحال میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ یہ ڈراما چھوڑو تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈراما ہی تھا کہ کوئی عیادت کرنے آئے تو اسے بیمار بن کر دکھاؤ تاکہ وہ خوب ہمدردیاں کرے جو اپنے بیمار ہونے کا جھوٹا اظہار کرتا ہے اس کے لیے حدیث پاک میں وعید موجود ہے کہ وہ جیسا اظہار کر رہا ہے کہیں ویسا ہی بیمار نہ ہو جائے اس لیے اگر کسی کے سامنے اظہار کرنا ہے تو اتنا ہی کریں جتنا کرنے کی ضرورت ہے آج کل لوگ ہر طرح کی بیماری بلکہ معیوب بیماریوں کا بھی اظہار کر دیتے ہیں حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ پیٹ میں بھی درد ہوتا تو بتاتے ہوئے شرماتے تھے ہاں ضرورتا ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے لیکن اسے بتانے میں بھی اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ تھوڑا پیٹ کا مسئلہ ہے حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علی نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بغل میں پھوڑا ہوا تھا کسی نے آزمانے کے لیے کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ نے فرمایا ہاتھ کے اندر کی طرف پھوڑا ہوا ہے آپ رحمت اللہ علی لفظ بغل بولنے سے بھی شرمائے ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید بغل اٹھا کر دکھا بھی دیتا ہمارے ہاں تو جہاں جہاں تکلیف ہے بعض اوقات وہاں کا پورا نقشہ کھینچ کر بتایا جا رہا ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کو عثمان باحیاء کا صدقہ نصیب فرمائے اور شرم و حیاء کی دولت عطا کرے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے باحیاء تھے کہ بند کمرے میں بھی لباس تبدیل کرتے ہوئے شرم کے مارے سکڑ جاتے تھے بلا ضرورت تکلیف کا اظہار نہ کیجئے سوال بعض اوقات انسان جب کسی کے سامنے خوب گلے شکوے کرتا ہے اور سامنے والا نرمی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سبر کیجئے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بس جی سبر ہی تو کر رہے ہیں ایسوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جواب حدیث پاک میں ہے کہ سبر تو اول صدمے میں ہوتا ہے بعد میں تو سبر آ ہی جاتا ہے اس لیے جیسے ہی تکلیف آئے بندہ بولے نہیں بس چپ ہو جائے اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی ایسا اظہار نہ کرے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ اسے کوئی تکلیف ہے کیونکہ اگر کوئی بھلے چپ رہے لیکن مو بگاڑے آہ اوہ کرے تو ظاہر ہے کہ سامنے والا پوچھے گا کہ کیا ہوا ایسے میں بندہ بولے کہ خود تھوڑی بتایا ہے اس نے پوچھا ہے تو بتایا ہے حالانکہ اپنے جسم یا چہرے پر بورڈ چڑھا رکھا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ کیا تکلیف ہے جب ہی اس نے آ کر پوچھا ہے یوں ترہ ترہ کی ٹیکنک ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بلا ضرورت کسی کے سامنے تکلیف کا اظہار کرنے سے سبر کی منزل ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اگر کسی کا موبائل چھن جائے یا جیب کٹ جائے تو وہ مسکراتے ہوئے چپ چاپ مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بولے گا کہ میرا موبائل گن پوائنٹ پر لے لیا مجھے مارنے کی دھمکی دے رہتے ہیں جھگڑا کرتا تو فائر کر دیتے یوں بندہ ہمدردیاں حاصل کرتا ہے بعض اوقات مسئیبت سن کر بھی سامنے والے کے کان پر جون تک نہیں رہنگتی اور بندے کی نہ کٹ جاتی ہے سامنے والا صرف اچھا کہہ کر نکل جاتا ہے اس لئے بندے کو کیا بولنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور دعا مانگی جائے دعا مانگنا بے سبری نہیں ہے گھر میں چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا بچہ اور ماں باپ بیمار ہو جائے تو بلا ضرورت کسی کو نہ بولے بولنا پڑے تو ضرورتاً بولے ہنڈر سو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تو سو کو بتائیں ورنہ ایک کو بھی نہیں مثلا گھر میں کسی کا انتقال ایک مسئیبت ہے بلکہ بندے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اب ایسے میں بندہ لوگوں کو اس مسئیبت کا بتائے گا کیونکہ وہ جمع ہوں گے اور جنازہ پڑھیں گے یہ صورت ٹھیک ہے اس میں بھی رونے دھونے اور ایسے انداز سے غم ظاہر کرنے سے بچنا ہوگا جسے بے سبری کہا جائے آسو بہنا بے سبری نہیں ہے کیونکہ یہ خود بخود آ رہے ہیں ایسی کیفیت نہ بنائے جس سے خوب غم کا اظہار ہو جیسے عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اکیلی ہوں گی تو چپ ہوں گی لیکن جیسے ہی کوئی ملنے یا تازیت کرنے آئے گی تو رونا شروع کر دیں گی اور بتائیں گی کہ یہ ہو گیا ہے اس طرح کے اثرات کچھ مردوں میں بھی موجود ہوتے ہیں یہ بے سبری ہے اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں سبر عطا فرمائے سبر جنت کا خزانہ ہے کاش ہم کو نصیب ہو جائے نفس و شیطان سبر کرنے نہیں دیتے کیونکہ جنت کا خزانہ جب اتنی آسانی سے مل رہا ہوگا تو نفس و شیطان کہاں حاصل کرنے دیں گے ہم اللہ پاک سے توفیقِ خیر و بھلائی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو واقعی سبر عطا کر دے اور سبر کرنے والے امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے آمین بجاہِ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سیلفی لیتے ہوئے مرنا خودکشی ہے سوال جو لوگ بلند مقامات سے سیلفی لیتے ہوئے گر کر مر جاتے ہیں کیا ان پر خودکشی کا حکم لگے گا جواب یہ لوگ جان بوجھ کر اپنی جان کو ختم نہیں کرتے اس لیے ان پر خودکشی کا حکم نہیں لگے گا البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایسا کرنا ان کے لیے شرعن درست نہ تھا قرآن کریم میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَهُ پارا ٹو سورہ بقرہ آیت ون نائنٹی فائف ترجمہ کنزل ایمان اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑھو یہ لوگ اپنے بہدوری بلکہ ہماکت کے چکر میں آ کر صرف یہ دکھاوا کرنے کے لیے کہ میں بڑا حمد والا ہوں دیکھو میں نے کیسی سیلفی بنائی ہے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور بعض اوقات موت کے موں میں چلے جاتے ہیں کوئی ٹرین سے کچلا جاتا ہے تو کوئی چھت یا کسی امارت سے گر پڑتا ہے کچھ عرصے پہلے ہند کی ایک ویڈیو وائرل یعنی عام ہوئی تھی جس میں ایک مسلمان نوجوان شیر کے ساتھ سیلفی بناتے ہوئے اونچی دیوار سے شیر کے پنجرے میں گر گیا تھا اور شیر اسے گھسیٹا ہوا لے گیا تھا لیکن اس دوران اس نوجوان کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور غری کے رحمت کرے آمین بجاہی نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلفی بہت خطرنات چیز ہے البتہ بعض اوقات خطرنات نہیں بھی ہوتی لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو بس ایک مصروفیت مل گئی ہے موت اگر لکھی ہو تو کسی بہانے بھی آ جاتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں پڑتی جس کی وجہ سے انسان کوئی ایسی حرکت کر گزرتا ہے اور پھر موت کے موں میں چلا جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے تقدیر میں سب لکھا ہے تو محنت کیوں ہوں سوال اگر تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو ہمیں محنت کرنا کیوں ضروری ہے جواب اگر تقدیر میں سخت سردی سے ٹھٹھر کر مرنا لکھ دیا گیا ہے تو گرم کپڑے کیوں پہنتے ہو اگر قسمت میں چوری لکھ دی گئی ہے تو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے نوٹ اور سونے کے زیورات چھپانے کی کیا ضرورت ہے دروازہ کھلا رکھو سامان نکال کر گلی میں چھوڑ دو تقدیر میں لکھا ہوگا تو چوری ہو جائے گا ورنہ چوری نہیں ہوگا بلکہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا ساری باتوں میں آپ تدبیر کرتے ہیں تقدیر پر نہیں چھوڑتے لیکن بعض معاملات میں تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے بعض بے بات قسم کے لوگ بولتے ہیں کہ یار اگر تقدیر میں جنت ہوگی تو مل جائے گی ورنہ دوزخ مل جائے گی معاذ اللہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے حدیث پاک میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہما کو بھی منع فرما دیا گیا تھا اس لیے تقدیر کے متعلق بحث نہ کی جائے ہمارا کام بس اتنا ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى یعنی بری اور بھلی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہئے تقدیر میں بعض چیزیں معلق بھی رہتی ہیں مثلاً اسکوٹر پر جائے گا تو ایکسیلنٹ ہوگا اسکوٹر پر نہیں جائے گا تو نہیں ہوگا یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے اس میں بھی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ یہ اسکوٹر پر جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن اس کے معلوم ہونے نے اسے اسکوٹر پر جانے یا نہ جانے کے لئے مجبور نہیں کیا مثلاً دوا کی بوتل پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کمپنی والوں کو تجربے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ دوا کب تک کار آمد رہے گی لیکن ان کے ایکسپائری ڈیٹ لکھنے سے وہ دوا ایکسپائر ہونے پر مجبور نہیں ہوتی اگر کمپنی والے نہیں بھی لکھتے تب بھی دوا اسی تاریخ کو ایکسپائر ہو جاتی لیکن لکھنے اور نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح تقدیر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اس لیے بندے کو کرنا پڑ رہا ہے بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ پاک نے ویسا ہی اپنے علم سے لکھ دیا اللہ پاک کو سب معلوم ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے خوف دور کرنے کا روحانی علاج سوال رات کو اچانک آنکھ کھلنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے اس صورت میں کیا کیا جائے جواب اگر ایسا ہو تو یا رعوفو یا رعوفو پڑھتے رہیں انشاءاللہ خوف دور ہو جائے گا سچائی میں علمت ہے سوال سچ کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیجئے لوگ سچ کو اہمیت نہیں دیتے جواب ایک جملہ ہے سانچ کو آنچ نہیں جہالت اتنی چھا گئی ہے کہ اب لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے جھوٹ نہیں بولیں گے تو فلاں فلاں کام نہیں ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے سچائی کی زندگی گزارنے والے گزارتے ہیں سچے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام جن کے مزارات پر آج چراغہ ہو رہا ہے جن کا عرص منایا جا رہا ہے اور رسال سواب کیا جا رہا ہے انہوں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے یہی وجہ ہے کہ آج ان کی موج لگی ہوئی ہے قرآن کریم میں حکم ہے وَكُونُوا مَعَسْ صَوْدِقِينَ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 119 ترجمہ کنز ایمان اور سچوں کے ساتھ ہو یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ سچائی کا زمانہ نہیں ہے یا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے دراصل ذہن خراب ہو چکا ہے اس لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں وَنَا حقیقت یہ ہے کہ سچائی میں عظمت ہے جھوٹ میں کوئی عظمت نہیں ہے بلکہ تباہی و بربادی ہے اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے احادیث مبارکہ میں بھی سچ کے فضائل موجود ہیں کاروبار میں جھوٹ بول کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نفع ہو گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی آنے والا نفع سکون چھین لے آپ اگر مالداروں کے اندر جھاک کر دیکھیں گے تو آپ کو سکھی لوگ کم ملیں گے یہ اچھے کپڑے پہن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مگر اندرونی طور پر ایک تعداد ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے کسی کو کوئی ٹینشن تو کسی کو کوئی ضروری نہیں کہ یہ سکھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوا ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جھوٹ بولے بغیر زیادہ دولت جمع کر لینا بڑا دشوار ہے مزید یہ کہ تجارت کے مسائل بھی پتا نہیں ہوتے یوں بھی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اگر جھوٹ بول کر مال بک بھی گیا تو اس میں برکت اور بھلائی نہیں ہوگی کبھی بیماری میں چلے جائیں گے یا کبھی داکو اٹھا کر لے جائیں گے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مال حرام کا تھا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جھوٹ بول کر زیادہ مال آ بھی جائے تو اس میں برکت اور سکون نہیں ہوتا جو غریب آدمی سابر و شاکر ہوگا وہ آپ کو پرسکون ملے گا اس کی دنیا بھی پرسکون ہوتی ہے کیونکہ اسے فٹپات پر بھی نیند آ جاتی ہے اور اسے اغوا ہونے یا ڈکیتی ہونے کا بھی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسے خطرہ ہو اور ایسا غریب حدیث پاک کے مطابق مالدار لوگوں سے 500 500 سو سال پہلے جنت میں بھی چلا جائے گا مالدار اس لیے رکا رہے گا کہ اس نے اپنے مال کا حساب دینا ہوگا اور اگر مال حرام کا ہوگا تو پھر عذاب بھی ہوگا جو غریب آدمی گلے شکوے کرتا ہے یا دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے پہرحال جھوٹ بول کر وقتی طور پر نجات مل بھی جائے تب بھی جھوٹے شخص کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی زبان کا ٹھکانہ نہیں ہے اور پھر وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے بعد میں سچ بھی بولتا ہے تو لوگ اس کی بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں جیسا کہ ایک چرواہہ بکریاں چراتا تھا ایک بار اسے مستی سوچی اور اس نے جنگل میں ایک اوچھے ٹیلے پر چڑھ کر چیخنا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا قریبی آبادی کے لوگ ڈنڈے بھالے اور جو ہاتھ آیا لے کر دوڑے لیکن جب پہنچے تو چرواہہ کھڑا ہس رہا تھا بات آئی گئی ہو بولا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا کیا بھروسہ بعد میں جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ شیر نے اس کو چیر پھار دیا تھا اور اس کی بکریاں بھی بھاگ گئی تھی یا اس کی بکریاں کو شیر نے کھا لیا تھا اور چرواہہ زندہ تھا اس نے لوگوں سے کہا تم لوگ کیوں نہیں آئے لوگوں نے کہا پہلے تم نے جھوٹ بولا تھا اس لیے ہم سمجھے کہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہو یوں اس کے جھوٹ کی وجہ سے اسے نقصان ہوا جھوٹ میں دونوں جہاں کا نقصان ہے اور اس کا ایک سے ایک عذاب ہے جان جان کا صدقہ کس چیز سے دینا بہتر ہے سوال لوگ مختلف چیزوں کا صدقہ دیتے ہیں اگر جان کا صدقہ دینا ہو تو کس چیز سے دینا بہتر ہے جواب جان کا صدقہ دینا ہو تو جانور کی جان کا صدقہ دیا جائے مثلا کوئی سفر پر جا رہا ہے تو اس کے زندہ سلامت لوٹ کر آنے کے لیے یا کوئی مریض ہے تو اس کے تندرست ہونے کے لیے کوئی مرغی وغیرہ حلال جانور زباہ کر دیا جائے یا کسی کو زندہ دے دیا جائے کہ اسے زباہ کر دینا لیکن اس میں رسک فیکٹر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جسے زندہ دیں وہ اسے زباہ کرنے کے بجائے آگے بیچ دے مثلا کسی راہ چلتے فقیر کو مرغی دے دی اب وہ پکائے کہاں اس لیے وہ جا کر بیچ دے گا یہی حال بکروں کا بھی ہوتا ہے اس لیے خود اپنے سامنے کٹیں یا کسی قابل اعتماد آدمی کو دیں جو بولے کہ ہم کٹ دیں یہ کہلائے گی میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ نفلی صدقے کے لئے لفظ خیرات بولوں عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے اردو میں راہ خدا میں کوئی چیز دینا خیرات کہلاتا ہے صدقہ کا معنی بہت وسیع ہے مسلمان کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے راستے سے کوئی تکلیف دے چیز مثلا پتھر اور کانٹا وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے دینی طبقے کا دنیاوی طبقے پر رشک کرنا کیسا سوال بعض اوقات دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دنیاوی لوگوں کا رکھ رکھا دیکھ کر رشک آتا ہے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جواب اگر کوئی عالم یا حافظ صاحب یہ سوچیں کہ میں نے علم حاصل کیا ہے اس کے اتنے اتنے فضائل اور مرتبے ہیں لیکن میری امامت ہے اور تنخواہ اتنی سی ہے جب کہ فلان شخص سودی ادارے میں کام کرتا ہے نہ اس کی داڑی ہے نہ لباس اسلامی ہے اور نہیں اس کے پاس علم دین ہے اس کی تو اتنی ساری تنخواہ ہے تو انہیں یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کو بڑی سروس دلا دیتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو علم دین بھلا دیا جائے گا حفظ قرآن بھی ختم کر دیا جائے گا پھر آپ منظور ہے ظاہر ہے یہ سب سن کر انکار کر دے گا کہ نہیں یہ نادانی ہے علم دین اور حفظ قرآن کی قدر ہے اصل مالدار آپ ہیں اس کے پاس دنیا وی ڈگری ہیں وہ قبر میں کام نہیں آئیں گی جب کہ آپ کے علم دین اور حفظ قرآن کی قبر و آخرت میں کام آئے گی آپ اپنا گندم کا چھوٹا دانہ دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں حالان کہ سامنے جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے وہ بل بلا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو پھٹ جائے گا جب کہ آپ کا گندم کا اتنا سا دانہ آپ کی جان اور ایمان بچائے گا یہ گندم کا دانہ آپ کا سرمایہ ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو بعض اوقات فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے کام پورا ہوتے ہوتے کیوں رہ جاتا ہے سوال کام پورا ہوتے ہوتے رہ جانے کی کیا وجہ ہوتی ہے جواب اصل وجہ اللہ پاک جانے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے اس لیے رہ جاتا ہے کہ وہ کام نہ ہونے میں اس کی بھلائی ہوتی ہے مثلا اسکوٹر بننے کے لیے دی تھی اور بہت ضروری کام سے کہیں جانا تھا جب بنانے والے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ کل ملے گی ایک پرزہ مجھے ملا طریقی صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تقدیر معلق یہ ہو کہ اگر یہ اسکوٹر پر بیٹھ کر جائے گا تو ٹرک ٹکر مارے گا اس کا سر فٹ پاس سے ٹکر آئے گا اور یہ قومے میں چلا جائے گا یہ مر جائے گا یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا اس لیے اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں اللہ پاک جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے اس حوالے سے مکتبت المدینہ کی کتاب ایون الحکایت میں گدھے مرگ اور کتے کی ایک طویل حکایت سنیے ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا اس مرد صالح کے پاس ایک مرگ ایک گدھا اور ایک کتہ تھا مرگ صوب و صویرے اسے نماز کے لئے جگہ تھا گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لادہ کرتا اور کتہ اس کے مال و مطا اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا ایک اس میں بہتری ہوگی لیکن گھر والے اس سے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھار ڈالا جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت گمگین ہوئے اور آہوزاری کرنے لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے سبری والے جملے زبان سے نہ نکال بلکہ کہ اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہماری آفیت ہوگی پھر کچھ عرصے کے بعد کتے کو بیماری نے آ لیا اور وہ بھی مر گیا لیکن اس سابر و شاکر شخص نے پھر بھی بے سبری اور ناشکری کا مظہرہ نہیں کیا بلکہ وہی الفاظ دو رہے کہ ہمارے لیے اس کے ہلاک ہو جانے میں ہی آفیت ہوگی وقت گزرتا رہا کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل پر آبادی پر حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے ان سب کی قید کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آواز سن کا دشمن متوجہ ہو گیا اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کر لی پھر ان سب کو ان کے مال و اسباب سمیت قید کر کے لے گئے لیکن وہ نیک شخص اور اس کا ساز و سامان سب بالکل محفوظ رہا کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے اب اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کام کے نہ ہونے میں ہی حکمت ہو مثلا اگر ہم دولت مند نہیں بن رہے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے اچھا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دولت مند بن جائیں تو ناشکر بندے بن جائیں کہ مال ہو تو گناہوں کے اسباب بہت مل جاتے ہیں اگر مال نہیں ہوگا تو گناہوں والی چیزیں خریدنا بھی مشکل ہوگا اور یوں آدمی گناہوں سے بچ جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دولت مند بننے کے بعد غریبوں کو حکارت سے دیکھنے لگیں اور تکبر میں پڑ جائیں اس لیے اگر مال نہیں ہے تو اچھا ہے کہ بندہ تکبر کی مسیبت سے بچا ہوا ہے ہمارے پاس جو بھی کمی ہے اس کمی پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کمی کی وجہ سے ہم آزمائش سے محفوظ ہوں حسن بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اگر حسن نہ ہو تو بعض اوقات آدمی کرتا ہے اور ایسا عورتوں میں زیادہ ہوتا ہوگا لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں اپنے حسن کی وجہ سے اغوا ہو جاتی ہے یا مصیبت میں پڑ جاتی ہے اس لیے اگر کسی کے پاس حسن نہیں ہے تو یہ بھی اس کے لیے آفیت کی صورت ہو سکتی ہے اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری حکمت میں نہیں سمجھ سکتا بس یہ دعا کریں اللہ ہم انی اس الک المعافاة فی الدنیا والآخرا یعنی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے آفیت یعنی سلامتی کا سوال کرتا ہوں فضائل آفات اور ٹوئنٹی بیس روحانی علاج تین فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون مسلمان کو جو بھی تکلیف بیماری دکھ پریشانی عذیت اور غم پہنچے یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چپ جائے اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے نمبر چوت قیامت کے دن جب مسئیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آفیت کے ساتھ رہنے والے تمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قیچیوں سے کٹی جاتی نمبر تری جو ایک رات بیمار رہا سبر کیا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو جے سہونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاوان رحمت عالم صلی اللہ علی وآلی وآلی حضرت ام السائب کے پاس تشریف لے گئے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کام پر رہی ہے عرض کی بخار ہے اللہ پاک اس میں برکت نہ کرے فرمایا بخار کو برا نہ کہے کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو حضرت عطا بن ابو رباح رضی اللہ عن فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عن ہم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے کوئی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کی ضرور دکھائیے فرمایا یہ حبشی عورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کی مجھے مرگی ہے جس کی وجہ سے میرا سطر یعنی پردہ کھل جاتا ہے لہذا اللہ پاک سے میری لئے دعا کیجئے ارشاد ہوا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں اللہ پاک سے تمہارے لئے دعا کروں کہ وہ فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو اس کے لئے اللہ پاک کے یہاں کوئی بھلا ہی نہیں میرے بیمار بخت بیدار دیکھا آپ نے بیماری اور آفت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک بندے کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے بے شک مرض ہو یا زخم ذہنی ٹینشن ہو یا گھبراہت نیند کم آتی ہو یا نفسیاتی امراض اولاد کے سبب غم ہو یا بے اولادی کا صدمہ روزی کی تنگی ہو یا کرزے کا بہت بڑا بوج مسلمان کو مسئیبتوں پر سوا ملتا ہے ہر صورت میں صبر سے کام لیجئے کہ بے صبری سے تکلیف تو جاتی نہیں الٹا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ بھی اتنا بڑا نقصان یعنی صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے یاد رکھئے سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے اور گناہوں کی بیماری بھی سخت تشویش ناک ہے آفت و مصیبت اور بیماری اور پریشانی لوگوں سے چھپانا کار سواب ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علی وآل وآل جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں سے شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے حضرت شیخ سعری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ایک دفعہ دریہ کے کنارے پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے ان کے مبارک پاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بے خد خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا لوگ جمع تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو کیا کرتا روزی کے لیے یا مسببل اسباب 500 500 بار اول آخر دل شریف 11 11 بار بعد نماز عشاء قبل رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھ یہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یہاں تک کہ سر پر ٹوپی میں نہ ہو اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھ ہیں جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑھے انشاء اللہ روزی کی تنگی دور ہوگی نمبر ٹو یا اللہ 101 ایک سو ایک بار کاغس پر لکھ تعویز بنا کر بازو پر باندھ لیجئے جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا نمبر سیون سات روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 ایک سو بار بار پڑھ کر دعا کیجئے انشاء اللہ بیماری تندستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی نمبر فور چوری سے حفاظت یا جلیل اے بزرگی والے 10 دس بار پڑھ کر اپنے مال اسباب اور رقم مغرہ پر دھم کر دی جئے انشاء اللہ چوری سے محفوظ رہے گا نمبر شادی کے لیے جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یاد الجلال وال اکرام 312 312 بارہ بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں انشاء اللہ جلد شادی ہو اور خاون بھی نیک ملے نمبر سکس یا حیو یا قیوم 143 143 بار لکھ کر تعویز بنا کر کمارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا نمبر سیون اولاد نرینہ کے لیے یا متکبرو 10 10 بار زوجہ سے ملاب سے قبل پڑھ لینے والا نیک بیٹی کا باب بنے گا نمبر ایک حاملہ شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھوماتے ہوئے یا متین سیونٹی ستر بار پڑھے یہ عمل 40 40 دن تک جاری رکھے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا عنایت ہوگا اس عمل میں ہر مرس کا علاج ہے کوئی سابی مریض یہ عمل کرے تو انشاء اللہ شفا پائے ناف 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 سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں کپڑے کے اوپر ہی سے یہ عمل کرنا ہے نمبر نائی حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شوہر اس طرح کہے انکان ذکر فقد سمیتو محمد ترجمہ اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا انشاء اللہ لڑکا پیدا بھی عبارت کے معنی ذہن میں ہوں تو ترجمہ کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ورنہ ترجمہ کے الفاظ بھی کہ لیں نمبر ٹیل دشمن سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکسرت پڑھنے سے انشاء اللہ دشمن سے حفاظت ہوگی گم شدہ انسان وغیرہ ملنے اور ہر حاجت کے لیے اللہ پاک کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے اس دوران چند بات دروشریف بھی پڑھ لی دیئے گم شدہ انسان سونا مال گاڑی وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گے بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے نمبر ٹرل اثرات کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 41 اکتالیس بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریکزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں باندھنے یا گلے انشاءاللہ اثرات دور ہوں گے تھرٹین جادو کا روحانی علاج لا الہ الا 101 ایک سو ایک بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے یا یہی لکھ یا لکھوا کر دھو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ سحر یعنی جادو کا اثر اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا 11 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے انشاءاللہ نیند آ جائے گی کینسر کا روحانی علاج اول آخر 11 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے ضرورتا دوسرا پانی ملا مریض وہی پانی سارا دن پی یہ عمل 40 40 دن تک بلا ناغ کرتے رہیے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر مریض کو پلا سکتا ہے 16 بخار کا روحانی علاج یا غفور کاغذ پر تین بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باند دیجئے انشاءاللہ ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی سیونٹین ہیپا ٹائٹس کا روحانی علاج ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش 21 21 بار اول آخر 11 11 یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپیر اور شام پی لیجئے انشاءاللہ 40 40 روز کے اندر اندر شفای ہو جائیں گے صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے حسب ضرورت مزید پانی ملا دیجئے 18 پتے اور مسانے کی پتھری کا روحانی علاج لا الہ اللہ 46 40 بار سادہ کاغذ پر لکھ پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مسانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی مدت علاج تا حصول شفا 19 دل اور سینے کی بیماریوں کا روحانی علاج لا الہ اللہ 75 75 بار پڑھ کر دل میں سراخ والے بچے نیز گھبراہت دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضل ہی تعالی مفید ہے 20 ہر طرح کے مریض کا روحانی علاج یا معیدو دائمی مریض ہر وقت پڑھتا رہے اللہ پاک صحت انائت فرمائے گا پریشانیوں کو دور کرنے کا عمل حضرت ابودردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح شام سات سات بار پڑھا ترجمہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اسی پر توقل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اللہ پاک اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کفائیت کرے گا